السلام علیکم پیارے بچو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اور پڑھائی کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دیجئے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ترم دوم شروع کریں گے تو اس میں کچھ یونٹ سو ہم سے ایک آدھ لیسن ہوگا اور کچھ ترم دوم سے دو لیسن ہوں گے خیر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ہم لوگ سب سے پہلے کریں گے جیسے ہم لوگ حسب دستور کرتے آئیں گے ہم لوگ پورے ایک پیج پہ کیا لکھیں گے ایسے لکھیں گے ترم اس کے بعد لکھیں گے دوم ہے نا جیسے ہم لوگ لکھتے آئیں گے اس کے بعد لکھیں گے دوسرے پیج پہ تاریخ تاریخ جو بھی تاریخ ہوگی اس دن وہ لکھیں گے ہم لوگ جس دن آپ لوگ یہ لکھیں گے اس کے بعد جو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ لکھیں گے سابق نمبر سبق نمبر ہے یہ نو اس کے بعد ہم لوگ کیا لکھیں گے سبق نمبر کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں انوان ہے نا انوان ٹھیک ہے انوان کیا ہے یہ سبزی والا یہ ایک نظر میں جس کو رائم بھی کہیں گے سبزی والا ہم لوگ پہلے پہ ترم لکھیں گے پہلے پیج پہ دوسرے پیج پہ تاریخ سبق نمبر اور انوان لکھیں گے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے آپ کو یاد ہوگا امید کرتا ہوں نیکسٹ پیج پہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک طرف لکھیں گے الفاظ ہے نا الفاظ پھر بیچ پہ مارجن دیں گے پورے پیج پہ دوسری طرف لکھیں گے معنی میم این نون اور یہ ٹھیک اور پھر ہم لوگ ایک نمبر ڈالیں گے کیسے جیسے انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے چوکندر چو کن کندر کیا ہے ادھر اس کے معنی لکھیں گے ایک سبزی سبزی کا نام ہے نا اب کیا کرنا ہے دیکھئے کچھ نئے بچے بھی ہوں گے اس میں جس نام کا جس رنگ کا ادھر معنی ہوگا اسی رنگ کے اس کے معنی ادھر دیئے ہوں گے جیسے لال کلل کا چاہتر ہے لال کلل کے اس کے معنی لکھیں ادھر ڈیلیا لکھی ہوئے اور ادھر اسی کلل سے ڈیلیا کے معنی لکھیں چھوٹی ٹوکری یہاں پیلا لکھا ہوا اسی سبز کللر کا یہاں پر لکھا ہے زرد رنگ کا رسیلہ یہاں لکھا ہے اسی رنگ کا یہاں رسیلہ لکھا ہے اسی طرح آپ کو نیچے تک لکھنا ہے اچھا بھئی اس کے بعد اب ہم لوگ جو ہے اس کی ریڈنگ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے جب آپ لوگ الفاظ معنی لکھیں گے تو الفاظ معنی جو ہے اپنے نوڑ بک پر لکھیں گے یاد کریں گے جیسے حسبی دوستور ہم لوگ کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ حسبی دوستور کرتے آئے ہیں میں آپ کو ایک دو مرتبہ اس کو پڑھاؤں گا آپ ذرا دھیان دیں گے ٹھیک دھیان سے دیکھیں گے آپ لوگ میں ایک دو مرتبہ پڑھاؤں گا اس کے بعد آپ لوگ بار بار اس کو پڑھیں گے جب اس کو آپ لوگ بار بار پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے آپ کے تمام ڈاؤٹ اور سوالات حل ہو جائیں گے ٹھیک دیکھیں سبزی والا آپ لوگ جانتے ہیں سبزی والا کس کو کہتے ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں دیکھیں یہاں انہوں نے دیا ہے بچو ذرا بتائیں کہ آپ کون کون سی سبزی بچو ذرا بتائیں آپ کو کون کون سی سبزی پسند ہے خیر آپ کو جو جو پسند ہے تو وہ آپ یہاں لکھیں گے اس کے نام ہم سبزیوں کو کہاں سے لاتے ہیں ہم سبزیوں کو کہاں سے لاتے ہیں تو کہاں سے لاتے ہیں کچھ لوگ مارکٹ سے لاتے ہیں کچھ اپنے کھیت سے لاتے ہیں کچھ کہے سے کچھ کہے سے کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ سبزی والا ٹوکری میں سبزیاں بھر کے گھر گھر بیشتا ہے بیشتا پھرتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے ایک وہ ٹھیلہ لیے رہتا ہے اس میں دکا مارتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ آواز لگاتا ہے سبزی لے لو یہ لے لو پھلا لے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اچھا باہر جو ہے چھوٹی گلیاں رہتی ہے جہاں پر وہ ٹھیلا اور جس کو کشمیری میں ریڈی کہتے ہیں وہ نہیں جا سکتی تو وہاں لوگ اپنی ٹوکری میں بھر کے سر پر اٹھا کے بیشتے رہتے ہیں ہے نا ہاں کہیں شہر میں سبزیں بیشنے والا سر پر ٹوکری اٹھائے آواز لگاتا ہوا چلاتا ہے ٹوکری میں رکھی ہوئی قسم قسمی سبزی بہت سے پیارے پیارے معلوم ہوتی ہے اچھا بھائی اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے اب کرنا اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے اس جو ہے رائم کو یا اس نظم کو اچھی طرح بار بار پڑھنا ہے الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے ٹھیک تو سبزی آپ لوگ جانتے ہوں کس کو کہتے ہیں ٹھیک سبزی والا آیا ہے ہے نا آپ لوگ سمجھ گئے یہ اس کے معنی کہ سبزی والا آلو گوبی لائے آلو بھی آپ لوگ جانتے ہو اور گوبی بھی جانتے ہو ہے نا اس میں آلو گوبی کیا ہے اس میں اس میں کچھ چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے جیسے آلو گوبی جو بھی کسی چیز کا نام ہو وہ ہوتا ہے اسم جس سے کسی کام کا ہونے یا کرنا معلوم ہو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیل جیسے آنا آیا لانا لایا ہے نا اچھا بھئی اسی طرح پھر ہوتا ہے حرف حرف کا کام کیا ہوتا ہے جو دو لفظ کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے اور یہ ہے نا یہ سب چیزیں اور وغیرہ اچھا بھئی ہم پڑھیں گے اور آپ جان دیں گے سبزی والا آیا ہے آلو گوبی لایا ہے گاجر اور چکندر ہے آگاجر آپ لوگ جانتے ہیں لال لال ہوتی ہے لنبی لمنیوب جیسے خیریر بھی کہتے ہیں اور جو ہے چکندر ایک مولی کی طرح ہوتا ہے جیسے گولد مولی تو اسی طرح لال ہوتا ہے اس کا لال کلر کا اس میں نکالتا ہے جب اس کو کھاتے ہیں ایک ڈلیا کے اندر ہے ڈلیا آپ لوگ جانتے ہو ٹوکری کو کہتے ہیں ایک ہوتی بڑی ٹوکری ایک ہوتی چھوٹی ٹوکری وہ کشمیری والی ڈلیا نہیں اردو والی ڈلیا کشمیری میں جس کو پھوت کہتے ہیں اسی طرح ایک چھوٹا سب ہوتا ہے جس کو کشمیری میں کرنجل کہتے ہیں اسی کو چھوٹی ڈلیا کہتے ہیں ایک ڈلیا کے اندر ہے لیمو پیلا پیلا ہے لیمو آپ کو پتا ہے زرد رنگ کا پیلے رنگ کا ہوتا ہے یلو کلر کو ہوتا ہے کھٹا اور رسیلا ہے اور وہ کھٹا ہوتا ہے اور رسدار ہوتا ہے اچھا ہے اس نے چوگا اندر دیکھیں چوگا اندر لکھا ہے ایک سبزی کا نام ہے ایک ڈلیا کے اندر ہے ڈلیا چھوٹی ٹوگری کو کہتے ہیں پیلا آپ لوگ جانتے ہیں زرد کلر کو کہتے ہیں رسیلا آپ لوگ جانتے ہیں رزدار کو کہتے ہیں مولی چاندی جیسی ہے مولی سفید ہوتے ہیں بلکل سلور جیسی چاندی جیسی بلکل اجلی اجلی ہے اجلی صاف اور سفید کو کہتے ہیں بلکل سفید سفید ہوتی ہے اب لال مولی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں والی سفید والی مولی ہے لوکی کھیرہ اور تریلہ لوکی آپ لوگ جانتے ہو ہاں لوکی کہتے ہیں جس کو کشمیری زبان میں آل کہتے ہیں دو طرح ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گول والی جو گول والی ہوتی ہے پمپکن اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں کردو ٹھیک اور جو لمبی والی ہوتی ہے کھیرے کی طرح اسے بڑی بڑی لمبی لمبی تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لوکی کہتے ہیں کھیرہ آپ لوگ جانتے ہو کشمیری میں اس کو لگر کہتے ہیں اور تریلہ آپ لوگ جانتے ہو کریلہ اور تریلہ ایک میں تھوڑا سا کانٹے ٹائپ کے ہوتے ہیں کھردرہ کھردرہ ہوتا ہے کانٹے ٹائپ کو اور دوسرے میں تریلے میں وہ جو ہے بلکل پلین ہوتا ہے لیکن اس کی جو اوپر والا حصہ وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اچھا بھئی تریلہ بڑی آپ لوگ جانتے ہو بلکل لیمبی لیمبی ہوتے ہیں مرچے کی طرح مٹر آپ لوگ جانتے ہو پیاز بھی جانتے ہو کریلا اور تریلا دونوں ایک بلکل کڑوی سبزی ہوتی ہے جو یہاں ذرا سا کم پکتی ہے شلگم آپ لوگ جانتے ہو شلگم کہتے ہیں شلگم جس کو کشمیری میں شاید کشمیری گوگیج کہتے ہیں اس کو ہے نا ٹھیک شلگم کہتے ہیں اس کو پالک آپ لوگ جانتے ہو پالک جانتے ہی ہو آپ لوگ اور گاجر بھی آپ لوگ جانتے ہو اچھا ہے بھائی اب سنیے کتنا میں نے آپ کو بتایا سبزی والا آیا ہے آلو گو بھی لایا ہے گاجر اور چکندر ہے اکڈلیا کے اندر ہے لیمو پیلا پیلا ہے کھٹا اور رسیلا ہے مولی چاندی جیسی ہے بلکل اجلی اجلی ہے لوکی کھیرا اور تریلا بندی مٹر پیاز کریلا شلگم پالک اور گاجر خوش ہوتے ہیں ہم کھا کر تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بگائیں تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بگائیں تازہ سبزی تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بگائیں سبزی والا آیا ہے آلو گو بھی لایا ہے گاجر اور چکندر ہے سبزی والا آیا ہے آلو گو بھی لایا ہے گاجر اور چکندر ہیں اکڈلیا کے اندر ہیں لیمو پیلا پیلا ہے کھٹا اور رسیلا ہے مولی چاندی جیسی ہے بلکل اجلی اجلی ہے لوکی کھیرا اور تریلا بندی مٹر پیاز کریلا شلغم پالک اور گاجر خوش ہوتے ہیں ہم کھا کر تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بھگائیں سبزی والا آیا ہے آلو گو بھی لایا ہے گاجر اور چکندر ہے اکڈلیا کے اندر ہیں لیمو پیلا پیلا ہے کھٹا اور رسیلا ہے مولی چاندی جیسی ہے بلکل اجلی اجلی ہے لوکی کھیرا اور تریلا بندی مٹر پیاز کریلا شلغم پالک اور گاجر خوش ہوتے ہیں ہم کھا کر تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بھگائیں اس کے بعد جو ہے اتنا آپ کو اس کو ریڈنگ کرنے کے بعد جب اس میں ریڈنگ کریں گے آپ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کیا کریں گے کوششن آنسر کو اپنے نوڈ بک پہ لکھیں گے اوز دن کوششن آنسر جس دن آپ کو لکھنا ہوا اوز دن آپ لوگ جو ہے تاریخ لکھیں گے اس کو پڑھنے کے بعد اچھی طرح لرن کریں گے تاریخ لکھیں گے تاریخ جو بھی اس دن کی ہوگئے وہ ڈالیں گے اس کے بعد لکھیں گے سوال جواب اس کے بعد یہاں پر پہلا کوچن لکھیں گے کہ سبزی والا کیا لایا ہے جیسے سوال نمبر ایک ہے نا اس کے بعد یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے سبزی والا کیا لایا ہے ہے نا اسی طرح آپ اس کا یہاں پر آنسر لکھیں گے جو آپ کے ایسائینٹ میں دیا ہوا ہے اس سے آپ لوگ اتاریں گے اور ساب سا بلکل کلین پھر اس کو اتارنے کے بعد نوٹ کرنے کے بعد اچھی طرح لرن کریں گے اور الفاظ معنی کو بھی لرن کریں اس طرح آپ کو بار بار پڑیں گے اور اسی طرح پھر اس میں دیا ہوا ہے خالی جگوں کو پور کیجئے خالی جگوں کو پور کرنا ہے تو اس میں کیا کریں گے آپ لوگ جانتے ہو جب لوگوں بار بار اس کو پڑھیں گے جو رائم کو تو آپ کے خالی جیگہ خود بخود حل ہو جائیں گی انہوں نے دیا ہے خالی جیگہ کو پور کیجئے سبزی والا آیا ہے آلو گوبی لایا ہے لیمو پیلا پیلا ہے کھٹا اور رسیلا ہے یہاں پر لکھنا ہے سبزی والا یہاں پر آیا لکھنا ہے آلو لکھنا ہے پیلا لکھنا ہے اور رسیلا ہے کھٹا اور یہاں پر اور لکھنا ہے بس اچھا بھائی زیل میں دیگر اشار کے ٹکڑوں کو مناسب طور ملائیے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو میچ کرنا ہے وہ تو آپ لوگ خود کر لیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل کریں گے اس کو اچھا بھائی کیا کرنا ہے گاجر اور چکندر ہیں ایک ڈیلیا کے اندر ایک انہوں نے بتایا مولی چاندی جیسی ہے یہاں پر دیکھئے بلکل اجلی اجلی ہے لوکی کھیرا اور تریلا بندی مٹر پیاز کریلا تازہ سبزی روز پکائیں بیماری کو دور بگائیں اب انہوں نے دیکھو یہاں دیا ہوا ہے زیل میں دیگر جملوں پر صحیح ہونے کی صورت میں ٹک اور غلط ہونے کی صورت میں کراس کا نشان لگائیے اچھا بھائی دیکھئے گاجر اور چکندر زمین پر ہیں گاجر اور چکندر کیا زمین پر اگتے ہیں کی نیچے نیچے ہوتے ہیں تو یہاں پر کراس کا نشان لگائیں تازی سبزی کھانے سے بیماری بھاغ جاتی ہے تازی سبزی کھانے سے کیا ہو جاتی ہے بیماری بھاغ جاتی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح لکھا ہے یہاں پر ٹک لگائیں گے اچھا بھائی اب انہوں نے دیا ہے زیل کے الفاظ میں سے بے تاغ لفظ کو دائرہ بند کر رہی ہیں ان میں ایک ورڈ جو ہے نا وہ اس لائن سے میچ نہیں کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے جیسے یہاں پر دیکھیں دیکھیں روٹی دیا ہے آلو دیا ہے گوبی دیا ہے گاجر دیا ہے مولی دیا ہے اب دیکھو آلو گوبی گاجر اور مولی یہ سبزی ہے روٹی سبزی نہیں ہے یہاں پر اس کو ٹک کریں گے اس کو جو ہے دائرہ کریں گے اس میں گول دائرے میں اس کو کریں گے توتہ اونٹ کووہ بلبل چڑیا توتہ بھی پریندہ ہے کووہ بھی پریندہ ہے بلبل بھی پریندہ ہے اور چڑیا بھی پریندہ اونٹ کیا ہے چوپائے ہے تو اونٹ یہاں گلت ہے اسی طرح گائے گوڑا مکان بکری کتا گائے گوڑا بکری کتا یہ سب جانور ہے اور جو ہے یہ کیا مکان جانور نہیں ہے ٹھیک ہے لال سفید پیلا دکان نیلا لال آپ لوگ جانتے ہیں ریڈ کلر کو سفید آپ لوگ وائٹ کلر کو پیلا یلو کلر کو کہتے ہیں اور نیلا آسمانی کلر کو کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بلو کلر کو تو اس میں کیا ہے دکان دکان کلر کا نام تو ہے نہیں سمندر جیل دریان ندی سلک سمندر میں پانی ہوتا جیل میں بھی پانی ہوتا دریان میں بھی پانی ہوتا ندی میں بھی پانی ہوتا سلک میں پانی نہیں ہوتا اس میں یہ گلت ہے اسی طرح جو ہے یہ ٹاماتر آپ کے اس میں دیا ہوا ہے اسائیمنٹ میں آپ اس کو انشاءاللہ اسی سے اتاریں گے اب انہوں نے جو دیا ہوا ہے جدول کے کھانوں کو مناسب اور اسے بھرکر چھ سبزیوں کے نام ترتیب دیجئے اب اس میں کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں کیا بنے گا گاف ہے پھر کھالی جگہ ہے پھر جیم ہے اور پھر کھالی جگہ ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں بتاتا ہوں یہ پہلے بنے گا گا جر پہلے میں گاف کے بعد کیا لکھیں گے علف لکھیں گے پہلے گاف کے بعد کیا لکھیں گے گاف علف اور جیم اور رے جیم کے بعد رے لکھیں گے ہے نا تو ہو جائے گا گاجر یہ کیا بنے گا تما تر پہلے کیا لکھیں گے ٹے تو لکھا ہوا ہے یہاں پر میم لکھیں گے ٹا علف تو لکھا ہی ہوا ہے یہاں پر ہے نا پھر لکھیں ٹے اور رے لکھا ہوا ہو گئی دو سبزیاں ٹھیک ہے اور یہاں چیم پھر کھالی جگہ پھر نون پھر کھال جگہ پھر رے کیا آ جائے گا چو کن چو کن در چوکندر ہے نا چیم لکھا ہے یہاں پر ہم لوگ کاف لکھیں گے ٹھیک ہے نون لکھا نون یہاں پر لکھیں گے چوکن پھر دا لکھیں گے اور رے لکھا ہوا تین سبزیاں ہو گئی اب بھئی یہ کیا ہے تا رے لا ہے نا تا رے لا ٹھیک تا لکھا ہوا ہے اب یہاں پر رے لکھیں گے تا رے پھر لکھیں گے لام یہاں پر کیا لکھیں گے لام تو تریلا ہو جائے گا اچھا بھئی یہ کیا ہے کیب لکھا ہوا کھالی جگہ پھر یہ ہے پھر کھالی جگہ پھر الیف ہے یہ کیا بنے گا کیب پھر دو چشمی ہا ہم کھی پھر یہ ہے نا پھر رے اور الیف کھیرا ٹھیک تو یہاں پر ہم لوگ کیا لکھنا ہے یہاں پر دو چشمی ہا لکھنا ہے کیب کے بعد یہ والے دو چشمی ہا اس کے بعد یہ لکھا ہوا کی اس کے بعد یہاں پر کیا لکھیں گے رے لکھیں گے اچھا بھئی یہ کیا ہے میم اس کے بعد کھالی جگہ پھر لام ہے پھر کھالی جگہ ہے یہ کیا ہو جگہ میم وامو لامیے لی ہے نا میم کے بعد ہم لوگ کیا بڑھائیں گے وا بڑھائیں گے لام کے بعد کیا بڑھائیں گے چھوٹی یہ بڑھائیں گے ٹھیک تو ہو جائے گی یہ چھے سبزیاں ایک دو تین چار پانچ اور چھے گاجر ٹامٹر چوگندر تریلا کھیرہ مولی تو یہ چھے سبزیاں بن گئے امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ سمجھ میں آیا ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے جرنل نالج ہے خوجور کے درخت کے پتوں سے دستی پنکھے بنتے ہیں یعنی ہینڈ فرم جو ہاتھ سے ہوئے ایسے ایسے نہیں کرتے جب گرمی ہوتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اخلاقی درست ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور ہر برا درخت برا پھل لاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک نبی ہے جو گریسچانوں میں آئے تھے انگریزوں میں وہ ہماری بھی نبی ہے انہی کا کول ہے کہ جو اچھا درخت ہوتا ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے اور جو برا درخت ہوتا ہے وہ برا پھل لاتا ہے مثال کے طور پر سیب اچھا درخت ہے اس پہ سیبی آئیں گے انار اچھا درخت اس پہ اناری آئیں گے میٹھے والے پھل ہوں گے اسی طرح جو ہے ایک کیکٹس ہوتا ہے تو اس میں وہ کانٹے ہی آتے ہیں اور اسے کیکر ہوتا ہے تو اس میں اسی طرح کے پھل بھی آتے ہیں کڑوے کڑوے ہے نا اور اسی طرح ایک جنگلی جیسے کچھ پھل ہوتے ہیں جو بہت کڑوے ہوتے ہیں جن کے کھانے سے آدمی مر بھی سکتا ہے تو ایسی طرح اس کے مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھے کام ہی کرتا ہے اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ برے کام ہی کرتا ہے اور جو اس کو انجام جو ہوتا ہے جو اس کو جگہ ملے گی اس کی اچھے آدمی کو اچھے کام کا اچھائی بدلہ ملے گا اور برے آدمی کو برے کام کا بدلہ برائی ملے گا اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھائی ہوگا اور اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برائی ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے سمجھ میں آیا ہوگا اور پڑھائی کی طرف سے زیادہ سے زیادہ دیان دیجئے اور اس کو جیسے میں نے کہا ہے ویسے آپ لوگ کریں گے اور سب کو بار بار پڑھئے اور اس کو زبانی یاد کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ